میں اس سے کسی طرح سے اس چیز کو پروپیگیٹ نہیں کر رہا ہوں نہ میں اس چیز سے لوگوں کو یہ بیکھانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ مسلمان مرد چار شادی کریں ہمارے بچے جو ہیں جب ماں باپ دونوں ہی جوپ پہ جانے لگے یا کاروبار کرنے لگے تو ان کو صحیح ترویت نہیں ملنا یہ ٹی وی سامنے اور ٹی وی میں تمام فاشا چیزیں دیکھتے ہیں تو پورا معاشرہ خراب ہوا ہوا ہے سامنے بڑی بات یہ کہ اتنے ہی پیر پھیلائیں جتنی آپ کی رضائی ہیں یہ وہ بول نہیں رہا ہے ہر بات ہر مولوی اپنے مسئلہ کی بات کر رہا ہے خودخوشی تو حرام ہے کسی بھی مذہب میں راستہ نہیں ہے تو جب آدمی خودخوشی یا عورت جب کرتی ہے کہ ظلم زیادہ پڑ جاتا ہے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ وعالیکم ورسلام حضرت ہمارا ایک جو درد بھرا سوال آپ سے یہ ہے کہ جس طریقے سے ہمارے معاشرے کے اندر ہماری بہنیں خودخوشی کے ایک راستے کو اپنا لیے ہیں ہر کہیں کسی نہ کسی جگہ پر ایک نہ ایک دن خصے آ رہے ہیں کہ لڑکی نے خودخوشی کر لی یہ سوال اس لیے ہے کہ یہ اور بات ہے کہ دکھائی ندیتہ مگر شامل ضرور ہوتا ہے ہر خودخوشی کرنے والے کے پیچھے قاتل ضرور ہوتا ہے ان کے پیچھے کیا صرف سسرالی معاشرہ ہے یا سماج بھی اس کا ذمہ دار ہے تو جہاں پر عورتوں کے پر ظلم کیا جا رہا ہے تو اسے ہٹ کر ہم آگے جب بڑھتے ہیں تو دیکھا یہ جاتا ہے کہ لڑکا اس وجہ سے ظلم کرتا ہے اس کے پیچھے بھی ایک عورت کا ہاتھ ہوتا ہے یعنی اس کی ماں کا ہاتھ ہوتا ہے ماں اس کی ذمہ دار ہوتی ہے ماں اس کے اوپر زبردستی کرتی ہے ماں اسے سکھا کر دیتی تب جا کر یہ دہج کا مطالبہ کرتا ہے اور سب چیزوں میں آگے بڑھتا ہے اسے اور ہم آگے جب بڑھتے ہیں تو لڑکے کے اوپر بھی ظلم نہیں ہوتا اور لڑکے کے اوپر بھی ظلم نہیں ہوتا دونوں ہسی خوشی کی زندگی گزارتے ہیں لیکن ان کی گھر کے اندر انہی کے ماں باپ کو اول ڈے جھوم کے اندر جینا پڑھتا ہے تو اس پر یہ ایک دکھ بھرا سوالات تھے ہمارے تو اس کے اوپر آپ اپنے راہیں یہ کہیں ہمارے معاشرے کی کمزوری ہے ہماری سسائیٹی کی ہمارے سماج کی ہم لوگوں نے بھی دوسرے سماج کے دوسرے مذہب کے لوگوں کے جو معاملات ہیں ان کو اختیار کر لیا ہے ہمیں یہ سمجھنا چاہیے ہیں ہم مسلمان ہیں اسلام کے ماننے والے ہیں ہمارے کچھ حقوق ہیں تو اس کے ساتھ کچھ فرائض بھی ہیں اگر مرد کو اللہ تعالیٰ نے کچھ حقوق دیئے ہیں عورت پہ تو کچھ فرض بھی دیئے ہیں اسی طرح سے اگر عورت کو کچھ حقوق دیئے ہیں تو اس پہ فرائض بھی دیئے ہیں اور یہ بات شاید لوگوں کو سننے میں بری بھی لگے عورتوں پہ بہت سارے فرائض ہیں ہوں کہہ رہی جو فیمنزم کا چکر چلا ہے کہ عورت اور مرد سب برابر ہیں اس کی وجہ سے بھی فیملی ڈسٹرپٹ ہو رہی ہے دیکھیں اسلام میں ایک وقت میں چار بیوی رکھ سکتے ہیں کیا ایک عورت ایک وقت میں چار شہر رکھ سکتی تو برابر سے ہم کہاں سے ہوئے میں کسی طرح سے اس چیز کو پروپنگیٹ نہیں کر رہا ہوں نہ میں اس چیز سے لوگوں کو یہ بیکھانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ مسلمان مرد چار شادی کریں یہ تو اللہ آپ بھی نہیں کہتا ہے نہ اللہ کا رسول کہتا ہے بہتر تو یہ کہ آپ بیوی ایک ہی بیوی رکھیں تو کمزور عورت بچہ جنتی ہے کہ مرد بچہ جنت سکتا ہے ہم کہاں سے برابر ہوئے یہ جو برابری کا کنسپ پیدا ہوا ہے نا ویسٹرن سیولیزیشن سے آیا مغربی تمدن اور تحزیب سے کہ عورت اور مرد برابر ہیں فیمینزم کا کنسپ اچھا ایک وجہ اور یہ بھی ہے بات عجیب و غریب بھی ہے اس کا کوئی مصطبی حل بھی سامنے نظر نہیں آتا ہے کہ ہماری خواتین جو زیادہ پڑھیں لکھی ہیں اور انڈیپینڈنٹ ہوئیں اس سے بھی معاشر میں معاشر بے روا روی کا شکار ہوا اور اس سے کہہ ہمارے بچے جو ہیں جب ماں باپ دونوں ہی جوپ پہ جانے لگے یا کاروبار کرنے لگے تو ان کو صحیح تربیت نہیں ملنا یہ ٹی وی سامنے اور ٹی وی میں تمام فہشہ چیزیں دیکھتے ہیں تو پورا معاشر خراب ہوا بھائے معاشر میں ضرورت یہ ہے کہ دنیا بھی تعلیم کے ساتھ دینی تعلیم لی جائے اور صرف اس سے بھی کام نہیں چلے گا ماں باپ کو اخلاقیات کو پیدا کرنا پڑے گا اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سیرت کو پکڑنا پڑے گا ہمیں اور فکر فکر حسین پیدا کرنا پڑے گی اور ماں کو تُو دے زہرہ کا صلیقہ حضرت فاطمہ زہرہ جس طرح سلام اللہ علیہ نے جس طرح سے اپنے بچوں کو پالا اسی طرح سے والدین کو اپنی بچوں کو پالنا پڑے گا اور جس طرح سے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی اولاد حضرت فاطمہ زہرہ صلی اللہ علیہ کو تربیت دی اسی طرح سے والد کو اپنے بچوں اور بچیوں کو تربیت دینا پڑے گی معاشرہ تو بڑا بے روحی کا شکار ہے اور میں تو خود الجن میں ہوں وہ سمجھ میں نہیں آتا ہے کہ اس معاشرے کا یہ حل کیسے ہوگا ایک تو یہ ہے کہ سب میں بڑی بات یہ کہ اتنے ہی پیر پھیلائیں جتنی آپ کی رضائی ہیں پریشانی کا ہو رہی ہے آپ کی آمدہ نہیں ہے بیس ہزار روپے اور آپ خرچہ کرنا چاہ رہے ہیں تیس ہزار روپے پریشانی وہاں سے آ رہی ہے آپ کو اپنے لیمیٹڈ ریسورس جو اللہ نے دی ہیں اسی میں اپنی زندگی بسر کرنا پڑے گی محنت کریں زیادہ سے زیادہ کمانے کی کوشش کریں رزق حلال اور کوشش کریں کہ اللہ آپ کو اور زیادہ رزق دیں لیکن جو بھی دے دوسرے فضول خرچینے میں بھی ہمیں پر بات کیا ہے ایک تیسی چیز میں یہ دیکھ رہا ہوں ہمارے بھی یہ کلچر ہو گئے جو ویسٹرن کلچر ہے کہ شام کو زیادہ تر خواتین گھر میں کھانا نہیں بنا رہی ہیں یہ باہر کھانے کے کنسپ سے بھی بہت بڑی پرابلم ہو رہی ہے ہم ایکسٹرویگنٹ ہو گئے ہمارے اخراجات بڑھ گئے اس کی وجہ سے بہت ساری پرابلم ہو رہی ہے اور تو نے بھی کچن میں جانا کم کر دیا ہے یہ بھی ایک ہمارے لیے ایک بڑا دیکھیں ہماری جو بڑی عورتیں ہوتی تھی ماں، خالائیں، نانی ان کے ہاتھوں میں ایک سواد، ایک ذائقہ بھی ہوتا تھا بڑی محنت کرتی تھی فٹ وارڈ بھی رہتی تھی آج کل کی لڑکیوں کو دیکھیں شادی بات یا تو موٹی ہو جاتی ہیں یا وہ ڈائٹنگ کر کے اتنی پتی ہوتی ہے کہ بیماری مولے لیتی ہیں تو دونوں صورتوں میں مشکل حال ہیں اللہ رحم فرمائے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہماری قوم پھر یہ ہو رہا ہے کہ میمبر پر سے جو بولنا جانا چاہیے وہ بول نہیں رہا ہے ہر بات، ہر مولوی اپنے مسئلک کی بات کر رہا ہے اور وہ بات جو معاشرے کو صدار پیدا کرے وہ کر نہیں رہا ہے اور وہ بولتا بھی ہے اگر مولوی تو وہ خود اپنی زندگی میں پریکٹس نہیں کر رہا پریچ کر رہا ہے تو جب تک آپ صرف پریچ کرو گے اور وہ چیز پریکٹس نہیں کرو گے تو آپ کی زمان میں اللہ تاثیر پیدا نہیں کری رہا میمبر پر مولوی کی زمان میں جب ہی تاثیر پیدا ہوگی کہ وہ جو خود کرتا ہے وہی لوگوں سے بولے گا تو تاثیر پیدا ہوگی تو یہ سب باتیں اور درگاہوں اور خانکاؤں میں جو لوگ بیٹھے ہیں ان کو بھی اپنے رویے میں تبدیل لیلانا پڑے گی ان کو بھی معاشرے کا خیال کرنا پڑے گا کیونکہ زیادہ تر موسم جو ہیں درگاہوں اور خانکاؤں سے عقائد رکھتے ہیں تو بہت ساری باتیں دو باتیں کرنا پڑے گی سیرت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنانا پڑے گا اور فکرِ حسین کو اپنا پڑے گا جو ہمیں درسِ حریت درسِ آزادی اور درسِ جررت تتا فرماتی ہے اور ایک انسانیت کا درست دیتی ہے تو کم کرویں گے خودخوشی تو حرام ہے کسی بھی مذہب میں راستہ نہیں ہے تو جب آدمی خودخوشی یا عورت جب کرتی ہے کہ ظلم زیادہ پڑھ جاتا ہے اللہ ہم سب پر اپنا فضل پڑھو جزاک اللہ وغیرہ پر قیمتی وقت دینے کے لیے السلام علیکم